آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمجھا کناڈا کی جسٹن ٹوڈو سرکار بھارت کے خلاف ایک کے بعد ایک ساجش کر رہی ہے ایک کے بعد ایک ایسے قدم اٹھا رہی ہے جو بھارت ویروہ دی ہے اور اب ان فیصلوں کا اثر بھی دکھنے لگا ہے کناڈا کے فیصلے کا بھارتیوں پر اثر ایک بڑی خبر ویجٹر ویجا میں بدلاؤ سے بھارتیوں پر اثر ہوا ہے ساڑھے چار لاکھ پنجابیوں کو کناڈا چھوڑنا ہوگا ایک مہینے میں کناڈا چھوڑنا ہوگا ساڑھے چار لاکھ پنجابیوں کو بھارتیوں کو ہر سال ٹورسٹ ویجا لینا ہوگا کناڈا میں چونکہ زیادہ تر بھارتیے جو ہیں وہ پنجابی ہیں اور ٹورسٹ ویجا پر جو ویجٹر ویجا ہے وہ ویجٹر ویجا کا نیم کناڈا نے حال میں ہی بند کر دیا جو دس سال تک جو ویجٹر ویجا کا ہوتا تھا دس سال کا اسے ختم کر دیا اور اب صدی یہ ہے کہ ساڑھے چار لاکھ پنجابی جو وہاں پر رہ رہے ہیں انہیں اب ایک مہینے میں کناڈا چھوڑنا ہوگا سوال ہے کہ یہ بوخلاہٹ ٹرودو کی اور بوخلاہٹ میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ایک کے بعد ایک غلطی ٹرودو کی کی جا رہی ہے اور وہیں کناڈا میں فاسٹ ٹریک ایس ڈی ایس ویجا بھی ختم کر دیا گیا ہے ودیشی چھاتروں کے لیے جو فاسٹ ٹریک ویجا سکیم تھی اسے بھی بند کر دیا گیا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں کناڈا نے یہ سکیم شروع کی تھی اور اب یہ سکیم بند کر دی گئی جس کا اثر بھارت صحیح چودہ دیشوں پر پڑے گا سمجھے کہ بھارت کے خلاف جو بوخلاہٹ ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی چوڑو کرنے کو تیار ہیں اور ایک کے بعد ایک ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جس سے بھارت ہی نہیں باقی دیشوں پر بھی اثر پڑا ہے جو کہ باقی دیشوں کے بھی چھاتر وہاں پر پہنچ رہے تھے اور فاسٹ ٹریک یہ ایس ڈی ایس ویجا سکیم تھی جس سے بہت تہولیت دیشی چھاتروں کو ملتی تھی لیکن اب یہ سکیم بند کر دی گئی تو بھارت کے ساتھ ساتھ باقی چودہ دیشوں پر بھی اثر پڑے گا اور یہ لگتار جسٹن ٹوڑو حال کے دن میں لگتار ایسے فیصلے ایک کے بعد کیے جا رہے ہیں جس سے بھارت زیرودھی کہا جائے گا بھارت پر اثر پڑا ہے لیکن سوال ہے کہ آخر ٹوڑو چاہتے کیا ہیں خالستانیوں کے پریم میں جسٹن ٹوڑو آخر کس حد تک جائیں گے سوال یہ ہے ٹوڑو کی ایک کے بعد ایک سازش ہو رہی ہے سوال ہے کہ آپ اخلاحات میں ٹوڑو کچھ بھی کریں گے کناڈا میں فاسٹ ٹریک ایس ڈی ایس ویجا ختم کر دی گئی ویدیشوی شاتروں کے لیے جو یہ سکیم لائے گئی تھی وہ بند کر دی گئی سال دوہزار اٹھارہ میں سکیم لائے گئی تھی اور اس کا اثر پڑے گا کہ بھارت سہی چودہ دیشوں پر اس کا اثر پڑے گا وہیں اس سے پہلے انہوں نے ویجٹر ویجا بند کر دیا جس سے اب اچانک ایک مہینے کے اندر ساڑھے چار لاکھ پنجابی جو وہاں پر رہ رہے ہیں بھارتی انہیں کناڈا چھوڑنا ہوگا اور ہمارے ساتھ دو مہمان جڑا ہوا ہیں اروند سنگھ تجاوت ہیں ویدیش ماملوں کے جانکار منند دویدی ہیں ویدیش ماملوں کے جانکار سواغت ہے آپ کا آپ ضرور اس مسئلے پر آپ کا ریاکشن لیں گے سوال یہ بھی کہ آخر کب تک یہ ٹروڈو اور آگے کیا کریں گے اور کون کون سے فیصلے لینے والے ہیں اور کہاں جا کر رکیں گے بھارت کے خلاف جو باقلہات ہے اور کتنی غلطیاں کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ دیکھ ریتے ہیں میں تو جا ہوں گی کیا کر لہا ہے چاہار روز پیدا ہے so that's why my answer is no thank you in future can you go to canada for studies or for any other reason because past may kuchh mahaa پہ ہمسا ہوئی ہے visa's بھی ابھی بند کر دی گئے no i don't want to go because india is the best and wahaapے violence زیادہ ہوتی ہے تو کوئی chance نہیں ہے if you have to go there so yeah میں بھی deli سے کرنا چاہوں گے کیونکہ میں اس کے ساتھ سکتے ہیں تو ہاں پہ اگر ہندو کے لئے بھی وہ ہو رہا ہے تو میں نہیں کرنا چاہوں گے کیونکہ والنس تو والنس ہے ہندو کے ساتھ ہو چاہے جس کے ساتھ ہو نہیں سوال thank you go to canada yeah i don't want to go to canada after listening this much of news about the hindus so i just literally don't want right now to i literally don't want to go canada after that much news so yeah thank you we have a very big heart کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں thank you نہیں مجھے canada جانے کا کوئی شوق نہیں ہے because of جب انڈیا اتنا اچھا گروہ کر رہا ہے تو ہم canada جا کے کریں گے کیا جب انڈیا میں اتنا سب کچھ ہو جائے گا گروہ تو canada میں بچے گا کیا اور جو بھی ہندو لوگ سرداروں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو ایسی بھی غلط ہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ہونے کیونکہ سرداروں نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے ہندو کا ہر چیز میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور یہ اندہ پاس میں بھی وہ بہت زیادہ ان کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کی is that a right کہ ہندو ایسا کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کی جانا چاہیے انڈیا thank you okay so مجھے میں کنیڈا جانا چاہتی ہوں because that was my dream اور میں چاہتی ہوں کہ وہ پورا ہوئے چاہے اس انڈیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو یا بھار کچھ ہو رہا ہو but yes i want to go there thank you اور دونوں مہمان ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں ارون سنگ جی اور منم دیوویدی جی ارون جی سوال آپ نے دیکھا کہ ہم نے چھاتروں سے کیا تو چھاتروں کے مند میں بھی اب یہ ہی ہے کہ ہم کنیڈا کیوں جائے وہاں پر سرکشہ کا مسئلہ ہے اور لیکن ٹوڈو یہ بھارت کی ویرود میں اگر یہ فیصلے لے رہے ہیں کہ ویجا سکیم بند کر رہے ہیں یہ نقصان تو کہنے کوئی کنیڈا کو پڑے گا کہ بھائی باہر سے اگر ویدیشی چھاتر آتے ہیں تو انویسٹمنٹ بھی آتا ہے نویش بھی ہوتا ہے نوکریاں بھی وہاں کے لوگوں کو ملتی ہے بلکل سمیت صاحب دراصل ہمارے یہاں کا جو ایلیٹ ہے جو انڈین ایلیٹ ہے وہ ان کے بچی جو ہے وہ کافی بڑی سنکھیام ہیں کینیڈا یو ایس پاسٹلیا وغیرہ جو خاف کر ٹیکنیکل گوزز ہیں انجینیرین یا میڈیکل سائنسیز وغیرہ ان کی پڑھائی کے لیے وہ وہاں پر شاہت ہے اور اس سے ایک بہت بڑی موٹی کمائی وہاں کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹوشن میں آتا ہوں سرد آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں کچھ تکنیکی دکھت آ رہی ہے کچھ تکنیکی دکھت آ رہی ہے اب میں کہوں گا آپ اسی آرکو کے ٹھیک کریں اس سے پہلے منان جی منان جی سوال یہی آپ سے کہ یہ تو اپنے پیر پر کلہاری مارنے جیسا ہوا نا جی مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بھارت کینیڈا کے جو ٹریڈ والیو میں اس کو دیکھیں تو اس میں بھی ہم پائیں گے کہ یہ دو ایک ورش پہلے نائن پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کا ٹریڈ بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں ہوتا تھا جس میں سے بھارت کے فیور میں بیرنس آف ٹریڈ تھا ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے آراؤنٹ کرتے ہیں آراؤنٹ 5.6 بلین ڈالرز کے گوڈز اور وہاں سے گوڈ آنٹ سرویسز آتی ہیں آراؤنٹ 3.6 بلین ڈالرز کی تو اس میں ہم پائیں گے کہ ریلیشنشپ دونوں دیشوں کے بیچ میں بہت اچھی تھی کلچریلی اور سیویلیزیشنلی بھی اچھی تھی پر میں دو باتیں یہاں پر کہنا چاہوں گا دو گھٹنائیں ایسی ہوئیں 1970s اور 80s میں جس کے چلتے جو جوالا نہرو اور کینیڈا کے پرائیڈ منسٹر لیسٹر پیرسن کے بیچ میں ریلیشنشپ کافی اچھی ہو گئی تھی اور بھارت کینیڈا میں ایکشانجز ہو جانے لگے تھی وہ کافی بگڑ گئے پہلا تو سیرس رییکٹر سیرس نوکلیر رییکٹر اس پہ ہم جائیں تو ہم اس میں پائیں گے کہ بھارت نے 1974 میں ٹیسٹ کیے اور 1998 میں نوکلیر ٹیسٹ کیے تو کینیڈا سے پہلی بار ہم کو ریپریمان ملا اور انہوں نے ہمارے اوپر سینکشنز لگایا دوسری بات جو 1980s میں جو پین ایم ہائی جیکنگ ہوئی اس میں بھی خالستان کے آتنگبادی تھے سکھ سیپریٹیز تھے اور ایڈلانٹک اوشن کے اوپر کینیڈا جاتے سمیجھ بیمان کے پرکچے اڑ گئے تو ایک تو نوکلیر پرولیفریشن کو لے کر اور دوسرا یہ ایوییشن کو لے کر ایوییشن سیکیورٹی کو لے کر اور آتنگباد کو لے کر بھارت اور کینیڈا کے سمبندوں میں کھٹاس آئی تو ٹوڈو کی بات تو ٹوڈو جی کے بارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی پولز بتا رہے ہیں کہ 67% چھے مہینے پہلے ایک سال پہلے لوگ جوتے وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو وہاں کے فرائے منسٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے پر اب 33 سے 36% گر گئی ہے ان کی پپولیرٹی ریٹنگ وہاں پر کینیڈا میں تو ان کو کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ وہاں کا پولٹیکل اپوزیشن بھی بلکہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کو کچھ مہینوں میں جو الیکشن ہونے والے کینیڈا میں اس میں سے ہٹانا چاہتے ہیں اور لیبرل پارٹی کے ہیڈ سے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹوڈو کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ ہیں انڈین کمیونٹی کے اوپر جس میں سکھ سمودائے بہت ہے اور تو اس میں ہم یہ پائیں گے کہ 40% جو امیگریشنز ہیں نہیں لیکن اگر اگر یہ ہے تو پھر تو یہ تو الٹے ہی کر رہے ہیں تو الٹا ہی کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ پنجابی وہاں پر اگر رہے ہیں سکھ سمودائے کے لوگ انہیں دیش شوڑنا ہوگا کانیڈا چھوڑنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہ ہمارا کوئی بھی سمودائے آتنگوادی نہیں ہے اور ہم لوگ پوری طریقے سے بھارت اور کانیڈا کے دوہ ہی یہ لوگ سٹیزنز ہیں آپ نے کہا کہ جو ووٹ ہے اور تو بہر گصہ ہی اس سے ہوگا ان کا جو فیصلہ آیا ہے اب ساڑھے چار لاکھ جو بھارتی ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا کانیڈا تو یہ تو وہاں کے لوگوں میں جو بھارتی ہیں اگر ان کی ووٹ چاہیے تو ووٹ تو ان کو وہ بھی نہیں ملے گا پھر نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کیوں کر رہا ہے پر مجھے لگتا ہے جو دیپ سٹیٹ ہے ویشوہ میں جو جہاد ہی دیپ سٹیٹ ہے اس کا پرشلان امریکہ میں بھی کچھ آنچ تک ہے اور کچھ آنچ تک کینیڈا میں بھی ہے تو اس دیپ سٹیٹ کے چلتے جو بھارت کے لیے جو انٹی نیشنل ایلیمنٹ ہیں جو بھارت کے لیے سب نیشنل اینیمیٹی ہے کچھ لگتا ہے اون فورسز کے بہکاوے میں آ کر یا اون فورسز اون فورسز کے بہکاوے میں آ کر اگر یہ دے رہے ہیں فیصلہ یہ کومنیٹی کو بھی ناراض کر دے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل یہ لیکن بہکاوہ کیوں کیا کوئی مجبوری ہے کوئی دباؤ ہے اس سوال کو لے کر میں آؤں گا آرون جی کے پاس بھی آؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک آرزو سیٹ ہمارے سموادتہ کی یہ ریپورٹ دیکھی ہے اور سمجھیں کہ یہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں میں جانا پریفر نہیں کروں گا آؤویسٹی نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ مطلب سب کا الگ الگ اپینین ہے اس چیز پہ کہ کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا پرابلم ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میری ایسی کوئی مطلب کوئی ایسی وہ نہیں ہے کوئی ایسی چوئیس نہیں ہے کانیڈا ایس نوٹ مائی چوئیس آنا کبھی ہوگی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا دیفرینیٹ اس چیز کے لیے نہیں یار یہی پہ یہی پہ پڑھنا چاہتے ہیں کانیڈا جا کے نہیں بلکل نہیں کیونکہ ویزا لینے میں اتنا ٹائم جائے گا اتنا ٹائم میں ہم گریجویشن ماسٹرز اپنے آپ ہی کر لیں گے تو کینیڈا شیفٹ ہو رہی ہے اور یہاں کی انکم پہ بہت زیادہ فرق پڑھ رہا ہے اسی لیے آئی ڈانٹ پریفر انڈیا بیٹر بن سکتا ہے اگر ینگ جنریشن پوسیبل کرے تو نو آئی ڈانٹ پریفر بیکاز اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو اگر ینگ جنریشن یہاں سے سٹڈی کرے گی تو انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم اور امپروو ہو سکتا ہے بٹ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ باہر چلے جا رہی ہے اور وہاں پر انہیں بھی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے اس لیے یہاں پر رہ کر سٹڈی کرنا فردر سٹڈی کرنا is better than going to Canada ڈانٹ منند ویدی امار ساتھ جڑے ہوا ہیں اور ساتھ میں اروند جی بھی منند جی آپ نے دیکھا شاتروں کو بہت کلیر ہے کہ کینیڈا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تو دیش میں ہی ہم اچھی شکشہ گرہن کر سکتے ہیں اور اس طرح جو ویواد ہوا ہے اور کنیڈا کا جو حرکت ہے اب اس کے بعد تو یہاں کے چھاتر اب جانے سے رہے سوال آپ نے جو کہا کہ بہکاوے میں اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں ہندووں سے مار پیٹ مندروں پر حملے ویزا رد کر دینا ویزا سکیم بند کر دینا یہاں تک کی بھارت کو دشمن دیشوں کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں ان چیزوں سے انہیں کیا حاصل ہو رہا ہے اور یہ بہکاوہ کس طرح کا ہے کیا کوئی مجبوری ہے کیا فنڈنگ کی جاری ہے ان کی پارٹی کو ان کی چناوں میں فنڈنگ کر رہا ہے کوئی طاقت ہے جو ان سے کروا رہا ہے یہاں پر میں اتنا کہنا چاہوں گا ایکزیک ڈیٹیلز تو میں ابھی آپ کو نہیں دے پاؤں گا پر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو آپ نے شب دیوز کیا فنڈنگ کہیں نے کہیں جہادی فنڈنگ کہیں نے کہیں چینیز فنڈنگ کہیں نے کہیں اسلامی ٹیلیرزم کی اور کٹرواد کی فنڈنگ کا لنک ہے کالیستان کی ڈیمانڈ سے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھوڈو کی سرکار کو اور پرسنلی ٹھوڈو کو جو کی پرمینیسٹر ہے انتیم فیصلہ انہی کا رہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ کیسا برطاق کیا جائے بھارت کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے کئی نہ کئی خالیستان سمر تک لوگ ڈومینینٹ ہیں اور ان کی سرکار میں بھی ڈومینینٹ ہیں ایسا کی ہم پچھلے پندرہ بیس ایک آت مہینے سے دیکھ چکے ہیں نیوز ریپورٹس میں تو اس کے چلتے ایک مورل پریشر بھی ہے ٹرودو کے اوپر اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پریشر بھی ہے کیونکہ ٹرودو کی جو پولیٹیکل سیچویشن ہے ایسا پریمینیسٹر اور ایسا انکم بینٹ پریمینیسٹر جو آگے آئیں گے الیکشنز میں وہ کافی کمجور ہے اور اس سے بڑی بات ہے کہ سب سے بڑی آشتر کی بات ہے کہ کینیڈا سویزر لینڈ اور جاپان کو ہم دیکھیں تو یہ تین راست ایسے ہیں جنہوں نے آشتر کے دشک میں مانر سرکشا کا صدان پہلی بار یونیٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں دیا تھا اور یہ یونیٹیڈ نیشنز میں بھی پریلکشت ہوا ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں ایومن سیکیورٹی کی بات نہیں کی گئی پر مانر سرکشا کی بات ہمارے ساناتن میں بھی بہت پرانے ویدی کال سے ہے ساناتنی سمیہ سے جو وہاں کے پریسیڈن تھے پریمینسٹر تھے ایٹیز اور نائنٹیز میں تو یہ بڑے آچر اور بڑے بڑے آنفورٹونیٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے سوہادرپورن سمبندوں کے اتیاز کو نجرانداز کرتے ہوئے چھیک ہے لیکن سوال ہے کہ کہاں اب یہ کہاں جا کر رکھیں گے برمجی کہنے پر ایکٹ کر رہے ہیں پریسی بنا رہے ہیں چھیک ہے لیکن یہ کہاں جا کر رکھیں گے کیونکہ ایک کے بعد ایک کئی سارے انہوں نے فیصلے لیے تو یہ آگے آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی فیصلے لیں گے یہ رکھیں گے کہاں جا کر کس حد تک جائیں گے یہ بھارت کے ساتھ دشمنی کو لے کر دیکھئے مجھے یہاں بیٹھے یہ میرے لیے کہنا کافی مشکل ہو کس حد تک جائیں گے پر مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ جیسے آگے ہیں امریکہ میں اور بائیڈین کے ٹائم پہ میتھیو میلر جو امریکن ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ کے سپس پرسن تھے تھے ابھی تک ہیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھارت کو کوپریٹ کرنا چاہیے پروڑوں کی ڈیمانڈ سے کہ بھارت کوپریٹ کڑے انٹیلیجنس میں اور ایویڈنس میں پر جیشنکر صاحب جن لوگوں سے خطرہ ہے وہ وہاں پہ ڈومیننٹ پولٹیکل فورس بن گئے ہیں ان کا اشارہ خالصانیوں کے علاوہ ٹرمپ پر ہی تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے چھوٹے موٹے سٹیپس کے علاوہ کوئی اور گھٹنا کرم کو سامنے لائیں گے ٹرمپ اور سمبندوں میں تلکی آ جائے گی اور جب تک یہ رہیں گے جب تک کوئی نیا وقتی نہیں آتا سمبند ایسے ہی لچر رہیں گے ٹھیک ہے ارون جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ٹھیک ہے سر ارون جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ارون جی سوال یہ ہے دو سوال پہلا سوال یہ کہ کیا اس طرح کے جو چھوٹے موٹے قدم اٹھا جا رہے ہیں بوخلاہت ہے صاف طور پر ٹھوڑوں کی بوخلاہت نظر آ رہی ہے لیکن اس کا اثر بھارت پر آپ ایک میجر ایمپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا سوال کی ڈونال ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا حالات میں بدلاؤ کی امید ہے سمیت صاحب دیشی ہے امریکہ جو ہے وہ فائیو آئیز کا میمبر ہے فائیو آئیز میں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ فرانس ہیں انگلینڈ ہیں اور آسٹریلیا ہے اور کینیڈا ہیں تو کیونکہ وہ انہوں نے ایک طریقے کا یہ سمجھتا کر رکھا ہے کہ جو خاص کر انٹلیجنسی آئی یا اس سے ریلیٹیڈ چیزوں پر وہ آپ سے سیوگ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ کینیڈا امریکہ کا ایک دم نزدی کی پڑوسی ہے اور اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے اور ساس میں بھارت اور امریکہ کے سمبند بھی کافی پورانے ہیں تو اس سمبندوں کو ایسے دیکھئے کہ وہ کہیے گا کہ آپ بھی تھوڑا سا ٹھیک کریے آپ بھی ٹھیک کریے مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ امریکہ یا یونیٹیڈ کینگڈم یا فرانس یا آسٹریل یا کوئی خاص بھارت کو کوئی نسیت دیں گے یا کہیں دبا بنایں گے اس کی مشکل کم ہے اور آپ نے یہ کہا کہ بڑا پریورتن ہونے جا رہا ہے پر جو بھی پریورتن ہونے جا رہا ہے وہ بھارت کے پاکش میں ہی ہیں ابھی جو اینڈیا نیوز کے ریپورٹر نے جو ایک چھوٹا سا جو ریپورٹ نے پرستود کی اس سے ہمارے یہاں کی انگس کر لی بھارت کافی لنبے سامنے سے اس بات کو لے کر چندے تھا کہ ہمارے یہاں کا پیسہ اور برین دونوں ہی وکسد دیشو میں جا رہا ہے اور ایسی کنیشن میں ہو یہ رہا تھا کہ وہاں کی جو اکیڈمیک انسیٹوشنز جو اینڈیا کے اکیڈمیک انسیٹوشنز کے مقاولے کوئی خاص بہتر نہیں تھے خاص کر ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں اور ہمارا جو گاڑی کمائی کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ وہاں جا رہا تھا تو اگر ہماری یہاں کی سٹوڈنٹس وہاں نہیں جاتے ہیں تو ایک تو وہ بڑی ماترہ میں وہ پیسہ بچے گا جو خاص کر بہت سارے سٹوڈنٹس کو آپ نے سنا سیدھے سیدھے منا کر رہے ہیں پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ ہاں جائیں گے ہم ودیش جائیں گے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بھارت میں ٹھیک ہے یہی پڑھائی کریں گے اور یہاں گرو کر رہا ہے یہاں چیزیں بدل رہی ہیں بالکل اور یہ جو آتمگاتی قدم ہے کہنے را تھا کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے ہمارے یہاں کے سٹوڈنٹس کا وہاں جانے کا ایک ہی آکرشن ہوتا تھا کیونکہ وہاں سٹیڈی ختم کرنے کے بعد میں تین یا دو سال کا وقت پر ملتا تھا تو اس میں کیونکہ وکسید دیشتوں میں کمائی جیادہ ہے تو اس کمائی کے لیے وہ جاتے تھے اور اگر وہ خود ہی اگر یہ بند کر رہے ہیں تو ایک طرف جہاں ان کا جو سٹیل ورکرز ہیں وہاں ان کی کمی آئے گی وہاں پہ جو وہاں کا جو ورک کا جو پیسہ ہے وہ بڑے گا مہنگا ہی بڑے گی جو خاص کر سرویسیز سیکٹر میں جو چیزیں کھاریتے ہیں سرویسیز کھاریتے ہیں وہ وہاں مہنگا ہوگا اور ایک وہاں پہ انٹرنل یہ ہے کہ وہاں کے جو ہاؤس لینے والے لوگ ہیں جو خاص کر جو کرائے کے مقام ایدھر اوزر دیتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اندین سائن تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کو فیور کرنے کے لئے کیونکہ الگ الگ لابنگ اور پریشر گروپ سکام کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جسٹین ٹرودو جب سب چلے جائے تو کینیڈا اس بات کو محسوس کرے اور چیزیں ایک دم کیک ہو جائے پر لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب ہو رہا ہے وہ بھارت کے فیور میں ہی ہو رہا ہے بھارت کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے ہمارے یہاں کا برین اور پیسہ دونوں ہی کینیڈا میں نہیں جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دوسرے کنٹریز کو بھی یہ ساف سندیش دیں گے کہ دیکھئے اگر آپ وہاں کے خالستانیوں یا آپ حرک سے الگاوادیوں کو اگر وہاں پہ سنگرکشن دیں گے تو ہم بہت ہی کڑا قدم اٹھائیں گے کینیڈا کا ادارن آپ کے سامنے ہیں بلکل بلکل ارون جی آپ نے جیسا کہا کہ یہ کناڈا جو قدم اٹھا رہا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ بھارت کے خلاف ہے لیکن دراصل وہ آتمگھاتی قدم ہے کناڈا کے خلاف اور بھارت کے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے یہاں کے برین جو ہیں وہ برین نہیں ہوگا چھاتر یہی پر رہیں گے وہ یہاں پڑھائی کریں گے اور یہاں کہ شکشہ ویوسطہ میں اگر ان کا بھروسہ ہے تو بھروسہ اور مضبوط ہوگا بہت شکریہ ارون جی اور منند ویدی جی اس چرچہ میں جڑے رہنے کے لیے اور لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر کناڈا سے ہی آ رہی ہے کناڈا میں ڈرگز سوپر لائب کا خلاصہ ہوا ہے پانچ سو ملین ڈالر کے ڈرگز ریکٹ کا خلاصہ ہوا ہے پینتیس کیلو کوکین سمیت بڑی ماترہ میں ڈرگز برامت ہوا ہے بڑی تعداد میں اتیادوں نے خاتھیار برامت کیے گئے ہیں ڈرگز سوپر لائب سے خالصہ ہوا ہے خالصہ ہوا ہے گینگ کے تار جڑے ہیں اس معاملے میں آروپی گگنپریت رندھاوہ کو گرفتار کیا گیا ہے تو آپ سمجھئے کہ خالصہ ہوا وہاں پر کتنا بول بالا ہے اور کناڈا میں خالصہ ہوا کوکی ایسے لگ رہا ہے کی کھلی چھوٹ میں لیے ہوئے آپ اتنا بڑا ڈرگز ریکٹ خالصتان سمرتھک لوگ وہاں چلا رہے ہیں بڑی تعداد میں اتیادوں نے خاتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں ڈرگز سوپر لائب سے خالصتانی گینگ کے تار جڑے ہیں اور اس معاملے میں آروپی گگنپریت رندھاوہ کو ایرشٹ کیا گیا ہے پانچ سو ملین ڈالر کے ڈرگز ریکٹ کا خلاصہ ہوا ہے سمجھیں کہ کتنا بڑا ریکٹ ہے اور کتنا بڑا یہ بازار ہے ڈرگز کا انٹرنیشنل مارکٹ ہے جس میں پانچ سو ملین ڈالر کا ریکٹ سلتا ہے اور اس کا خلاصہ ہوا ہے سوپر لائب ڈرگز کا نام ہے سوپر لائب اور ساتھی ساتھ کوکین بھی برامت یہ سب کچھ وہاں پر آپریٹ کرتا ہے کنیڈا میں اور کنیڈا میں خالستانیوں کو کس قدر چھوٹ میڈی ہوئی ہے آپ اس کا اندازہ آپ نے حال کی تصویروں کو دیکھ کر لگایا ہوگا کہ کیسے وہاں پر مندروں پر خالستانی سے مرثک اٹاک کرتے ہیں ہنووں پر اٹاک کرتے ہیں اور سرکار سوائی نندہ کرنے پولس انہیں گرفتار بھی نہیں کرتی ہے